اسلام علیکم ناظرین ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ رپیرنگ میں آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ آنسکرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا LCD LED کے بارے میں جیسے ہی میں اس کو سٹینڈ بائی سے جو ایپ اس کو دیتا ہوں کمانڈ تو یہ دوبارہ جو ہے پھر سٹینڈ بائی پہ آ جاتی ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو اس کا ناظرین جو حل ہے وہ کیا ہے ایک سمپل طریقہ ہے وہ ہم نے اس میں آپ کو دکھانا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح رپیر کرنا ہے اور ناظرین اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے آپ کے شاپ پہ یا آپ کے پاس تو آپ اس کو کس طرح رپیر کر سکتے ہیں یہ ناہیتی آسان ہے ناظرین آپ نے اس سیٹ کو اپن کر لینا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ پینل ہے ہمارا پینل کو آپ نے لیمپ کارٹ سے الادہ کر لینا ہے لیمپ کارٹ کو الادہ کرنے کے بعد جو ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ نے اس کے جو بولٹیج ہیں سپلائی کے ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ناظرین آگے میں آن سکرین آپ کو بتاؤں گا تو ناظرین اگر کسی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واتس ایپ نمبر ہے 03453958708 اس نمبر پہ واتس ایپ بنا ہوئے ناظرین اور اس نمبر پہ آپ ہمیں کمنٹس میں کچھ جو بھی آپ کو پرابلم ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک جو ہے صحیح معلومات پہنچائیں تو یہ دیکھ لیں ناظرین سپلائی جو ہے ہماری بالکل ہوکے ہے اس کے آگے جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہمارا لیمپ کارڈ ہے اور لیمپ کارڈ کو ہم نے جو ہے کس طرح لگانا ہے دوسرا لیمپ کارڈ میں لگا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آیا کہ اس مسئلہ جو ہے لیمپ کارڈ گئی ہے یا کوئی اور کوئی اشیو ہے تو اس میں جو پینل ہے ہمارا ویسے LED کے LCD کے پینل جو ہیں وہ ہر سائیڈ پہ دو دو گریپ جس طرح لیمپ کارڈ پہ بنی ہوئی ہیں لیکن ہمارا جو پینل ہے اس پہ آپ آنسکرین میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک ایک جو ہے وہ اس کا پوائنٹ بنا ہوئے اور ایک پوائنٹ کو ناظرین ہم نے اس کو ڈریکٹ کر لینا ہے اور وہ آپ نے ایک تار جو ہے اپنی اس کو لگا کے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ڈریکٹ کر لینا ہے اور ڈریکٹ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کو اس کو لگا کے چیک کر لیں اگر اسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ لیمپ کارڈ کا ہوا تو یہ انشاءاللہ جو ہے آپ کا یہ فارڈ جو ہے ٹریس اوٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس کا نہ ہوا تو پھر آپ کے پاس جو ہے دوسرا اپشن جو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح ریپیئر کرنا ہے وہ بھی سارا کچھ ناظرین اس ویڈیو مان سکرین آپ کو بتاؤں گا ہماری ویڈیو گوائنٹ تک دیکھئے گا یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ایک سیڈ جو ہے میں نے اس کی لگا دی ہے اور اس کے بعد اسی طرح دوسری سیڈ بھی ہے جو آپ نے اس کو ڈریکٹ کر لنا ہے دوسری سیڈ کو بھی تاکہ ہمارا پینل جو ہے وہ ایک ویسے دو جمع دو ہوتا ہے لیکن یہ ایک جمع ایک ہے تو ایک سیڈ جو ہے آپ نے اس کی ڈریکٹ کر لینی ہے یہ سیڈ کریں یا دوسری سیڈ کریں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کو ڈریکٹ کر کے پھر آپ نے پینل کو یہاں پہ انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آن کرنا ہے تو اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ پرابلم حل ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہمارے وولٹیج بھی ناظرین کلیر ہیں تو یہ تل امکان جو ہے سب سے زیادہ چانسی سی کے ہیں کہ ہمارا لیمپ کارڈ جو ہے وہ پرابلم کر رہے ہیں لیکن اگر لیمپ کارڈ کی لیمپ کارڈ کی شو نہ ہوا تو پھر آ جاتے ہیں اپنے مین کارڈ پہ جو پانچ وولٹ ہمارے ان میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور جو بارہ وولٹ پیچھے آ رہے ہیں سپلائی کے ان میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح حل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ لگانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو لگانے کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے اس کو اور چیک کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا یہ فارڈ جہاں پہ مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ فارڈ جہاں پہ ٹریس اوٹ ہوتا ہے کہ نہیں لیکن یہاں پہ ابھی میں آپ کو لگا کے بتاؤں گا یہاں پہ یہ ہمارے وولٹ ہے جہاں اس کے سپلائی کے یہ گریپ آپ نے یہاں پہ اس کو لگا دینی ہے اور ایک ایک سائیڈ آپ نے ڈریکٹ کر لینی ہے اس کی اور ایک سائیڈ جو ہے ایک ایک سائیڈ پہ آپ نے اس کا لگا لینا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ حل نہیں ہوا تو ابھی اسی پرانے لیمپ کارڈ پہ میں ناظرین جو ہے اس کو لگاؤں گا اور دوسرا اور سب سے اہم اس کی سپلائی کے ابھی سپلائی کو میں ایک دوسری سپلائی جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کرنے لگا ہوں تو اس کے مائنس اور پلاس وولٹے جو ہے آپ نے چیک کر لینے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ لگانے آپ دیکھ لیں ایک کپیسٹر کا گراؤنڈ جو آ رہا ہے اس پہ آپ نے کامل لگا دینی ہے اور دوسرا پوئنٹ جو ہے اس پہ آپ نے ڈریکٹ بارہ وولٹ جو ہے آپ نے دے دینے ہے اس سپلائی سے کارڈ کو تو یہاں پہ ہمارا یہ ایک سٹپ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے اور اگر آپ پاس ملٹی میٹر ہے تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے لیکن اگر آپ پاس ملٹی میٹر نہیں آپ گھر میں اس کی مرمت کر رہے ہیں تو پھر بھی کپیسٹر کا جو نیگیٹیو ہے اس کو آپ نے جو ہے فوکس کر لینا ہے اور وہ جہاں پہ جس پوئنٹ پہ آئے گا نیگیٹیو اس پہ ہمارا کامن گراؤنڈ یا نیگیٹیو وہ لگے گا اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کی وہ پازیٹیو سپلائی ہماری یہاں پہ لگے گی تو یہاں تک جو ہے ہمارا ناظرین یہ دوسرا سٹپ مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس پینل کو یہاں پہ لگا دینا ہے اور پینل کو لگانے کے بعد دوبارہ میں اس کو آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ہمارا کارڈ جو ہے وہ بزاتے خود تو فالٹی نہیں ہے اگر کارڈ کا مسئلہ ہوا تو پھر دوبارہ کارڈ لگانا پڑے گا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ سپلائی کے آتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دوسری سپلائی نہیں ہے تو آپ اسی سپلائی کے مین کپیسٹر جو ہیں جو کے آوٹ پوٹ پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی چینج کر کے اس فالٹ کو آپ پر ٹریس اٹھ کر سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ جو ہے بلکل مکمل طور پر کلیر ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ لیں یہ ہمارا فالٹ جو ہے یہاں پہ کلیر ہو چکا ہے اور ابھی آن سکرین میں اس کو لگا کے آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا جو ہے دوسرا سٹیپ جو ہے ناظرین اس کو بند کرنے کے بعد وہ پھر میں آپ کو جو ہے کیبل لگا کے وہ چینج میں چیک کر رہوں گا کہ لوڈ پہ بھی ہمارا ورک کرتا ہے یہ سسٹم کے نہیں تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ بھی میں نے اس کو بند کر دیا اور یہ ہمارا بالکل اوکے ہو چکا ہے یہ ہمارا فالٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جی ویڈیو آج کی جی کاوش پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ